اسلام علیکم حاضرین و ناظرین کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں جو آپ کے ساتھ یہ ایک ٹوٹکا شیئر کرنے لگی ہوں ایک ٹوٹکا آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ طاقت کا خزانہ ہے اس کو ایک طرح سے کہہ لیں سردی کے موسم میں ہر بندے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے تو یہ ہے میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے منفقہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے جو طاقت اس کی کتنی ہے اس میں یہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں آج میں آپ کو اس کے بتانے لگی ہوں پانچ فوائد تو نمبر ون پر اس کو جب ہم بھی گھویں گے رات بھر اور اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ بن جے گا ہمارے لیے ایک ڈیٹوک واسٹر نمبر دو یہ سردیوں میں بڑوں کو بچوں کو ریشہ بلگم خانسی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نمبر تین آپ کے چیرے پہ گردن پہ دانے بن جاتے ہیں سردیوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے تو اس کے لیے بہترین ہے اور نمبر چار ہمارے اندر جو سستی پیدا ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں سردی لگری ہے ہم بیٹھے رہیں ہلے نا کمبل لے کے بیٹھے رہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھے رہیں تو یہ اس کے لیے ہے اور نمبر پانچ یہ ہمارے اندر جو طاقت کی کمی جو تھکی تھکی اورتے ہیں تھکے تھکے مارت جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی حمد نہیں ہو رہی کام کرنے کی تھکاوٹ ہو رہی ہے یہ اس کے لیے بہترین ہے تو آسان چاہ طریقہ ہے اس کا کوئی اتنا کوئی وہ جادو بغیرہ نہیں کرنا اس پہ وہ بہت آسان ہے تو اس کو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ہم نے اب آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن میں لوں گی پانچ دانے یہ دیکھیں دو تین اور یہ پانچ ہو گئے یہ پانچ دانے لوں گی ان کو پہلے میں کروں گی تھوڑا سا صاف ہلکے ہاتھ سے ان کو ایسے مسل کے ان کے اوپر جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ اتار کے تو اس کا میں پانی گرا دوں گی یہ میں نے پانی گرا دیا ہے ایک دفعہ پھر اس کو ہم صاف کریں گے کیونکہ یہ ہم نے پینا ہے میرا اپنا بہت زیادہ زکام اور نزلہ یہ سب کو چل رہا ہے تو میں پی رہی ہوں انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں پورا ایک پیالہ بھر کے رکھنا ہے تو بھر کے رکھ دیں اگر نہیں بھر کے رکھنا ہے تو اتنا ہی بہت ہے اس کو رکھ دیں اور اوپر سے دے دیں اس کے اوپر پلیٹ اور اس کو آپ ایک سائٹ پہ پڑا رہنے دیں رات بھر کچن میں ہی پڑا رہے کوئی مسلہ نہیں سردی ہے اس نے کونسا خراب ہو جانے اور آپ نے اس کو اٹھا کے صبح آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایک ایک دانہ آپ نے اسے اٹھاتے جانے اور پانی کا گھوڑ پیتے جانے ایک ایک دانہ اٹھاتے جانے اور پانی کا گھوڑ پیتے جانے یہ تو میں ہاتھ ابھی اس میں مار رہی جب آپ اس کو اپنے کھانے کے لیے بھگوئیں تو اس میں پھر ہاتھ مارنا چھوڑ دیں اور پھر ابھی یہ میں پانی گرا کے دوبارہ سے پھر اس کو بھگو دوں گی اپنے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو کھانا ہے اور کھانے کے بعد آپ کو تقریباً آپ ایک دو ماہ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج کھایا تو صبح آپ کہیں جی بہت زیادہ یہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو تقریباً تقریباً ایک دو ماہ اس کو کھانا ہوگا تو پھر آپ کو اچھی تقریقے سے آپ کی پوری جو ہے نا ویکنس وہ پوری ہو جائے گی تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو اس سے کتنا فرق پڑا تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس